انانیمیس پائپ سٹارٹ کرتے ہیں آج سسٹم کال ہے ہمارے پاس پائپ پائپ کریئٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم کال ہے پائپ یہ پائپ کریئٹ کرتے کی اس کو ہم آرگومنٹ پاس کریں گے ایک انٹیجر ایرے اف دو ایلیمنٹس اور اگر یہ سسٹم کال اس کو موڈیفائی کرتے کی with the descriptors of both ends of the pipe اب پائپ کی سسٹم کال کیا کرتے ہیں پائپ کریئٹ کر دیتے ہیں بلکل جیسے کہ سلائٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ایک رائٹ انڈ ہے اور ایک ریٹ انڈ ہے رائٹ انڈ کا جو descriptor ہے وہ ایرے کے فرسٹ انڈیکس پہ رکھوا دیتی ہے یعنی کہ انڈیکس نمبر ون پہ اور ریٹ انڈ کا descriptor ایرے کے انڈیکس نمبر zero کے اوپر place کرواتے کی ایرے ہمیشہ بائی ریفرنس پاس ہوتا ہے تو جو فنکشن ہے جس کو ایرے پاس کیا جا رہا ہے وہ اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے ان کیس کہ پائپ سکسیسفلی کریئٹ نہیں ہوتا تو یہ سسٹم کال مائنس ون ریٹ انڈ کر دے گی تو اس پائپ کی سسٹم کال کو انڈوک کریں گے اسے ایک ایرے پاس کریں گے انڈیجر ایرے پاس کریں گے دو ایلیمنٹس کا دو ایلیمنٹس کا مطلب ہے کہ انڈیکس zero اور انڈیکس one کا انڈیکس zero کے اوپر ریٹ انڈ کا descriptor رائٹ ہو جائے گا اور انڈیکس one کے اوپر پائپ کے رائٹ انڈ کا descriptor پلیس ہو جائے گا اب ہمارے پاس دونوں descriptor آگے ہیں رائٹ انڈ کا descriptor بھی آ چکا ہے ریٹ انڈ کا descriptor بھی آ چکا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس descriptor ہو تو ہم read اور write کی سسٹم کال سے ہم ان descriptor پر read ان descriptor کو read یا ان پر write کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس پائپ کی دونوں انڈز آگئے ہیں اب یہ جو پائپ ہے جو جو کلاسیکل پائپس ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ یونیڈریکشن تل ہے بائیڈریکشنل نہیں ہے ایک ہی انڈ سے write ہوگا اور دوسرے انڈ سے read ہوگا اور وہ انڈز چینج نہیں ہو سکتے فکسٹ ہے یونیڈریکشنل ہے یعنی کہ ہم ہمیشہ write انڈ سے write کریں گے اور read انڈ سے read کریں گے یہاں تک کوئی problem جو انڈز ہیں ان کی جو implementation ہے وہ یعنی کرنل میں ہوئی ہوئی ہے کرنل میں ایک ڈیڈا سٹرکچر بنا ہوئے کرنل میں یہ پورا میکنزم بنا ہوئے جب ہم پائیپ کی سسٹم کال کرتے ہیں تو ہمیں دو ڈسکرپٹر دے دیے جاتے ہیں اور وہ جو پائیپ ہے وہ ڈیڈا سٹرکچر ایکولی کرنل میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم write کی سسٹم کال سے ایک انڈ پہ write کرتے ہیں یعنی کہ write انڈ پہ write کرتے ہیں اور read کی سسٹم کال سے read انڈ سے read کر لیتے ہیں اب پائیپ کا جو میکنیزم ہے جو فائپو میکنیزم ہے وہ اس کے اندر implement ہوا ہے ایکسیمپل کریں گے آپ کو کلیر ہو جائے گا ابھی میں صرف آپ کو بتایا کہ پائیپ ہوتا کیا ہے دو انڈز ہوتے ہیں اس کے ایک انڈ پہ write کرتے ہیں دوسرے انڈ سے read کر سکتے ہیں جس آرڈر میں write کیا جائے گا اسی آرڈر میں رسیب کیا جائے گا پائیپ کریٹ کرنے کے لیے پائیپ کی سسٹم کال ہے اس کو ایک ایرے پاس کرتے ہیں دو ایلیمنٹس کا جس کی ٹائپ انٹیجر ہوتی ہے اور وہ ان کے فکسٹ انڈز کے اوپر descriptor write کر دیتا ہے یعنی کہ انڈیکس نمبر ون کے اوپر write end کا descriptor آ جائے گا اور انڈیکس زیرو کے اوپر پائیپ کے read end کا descriptor write ہو جائے گا یہ پائیپ کی سسٹم کال ہمیں write کر دے گی ان کے ایسے پائیپ کے read نہیں ہوتا کسی وجہ سے تو مائنس ون return ہو جائے گا اوکے اب ہم کیسے دو پروسسیز کے درمیان کیونکیشن کروائیں گے using pipe اب اگر ہم پہلے fork کر لیتے ہیں اور pipe بعد میں create کرتے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے pipe کی copy کب create ہوگی جب fork کی call بعد میں invoke ہوگی پہلے pipe create ہو جائے اور بعد میں fork کی call invoke کی جائے اب دیکھیں اس slide کے اندر دیکھیں گے پہلے آپ نے pipe کی system call invoke کی اور ایک pipe create کر لیا اس کے descriptors آپ کے پاس آگئے پی ایف ڈی ون میں right end کا descriptor آگیا پی ایف ڈی زیرو میں read end کا descriptor آگیا آپ کے پاس دونوں descriptors آگئے اس وقت پیپ کے دو end سے ہیں اور وہ آپ کے پروگرام میں موجود ہیں that's your parent program اوکے اب جب parent program fork کی call کرے گا یعنی کہ child process create کرے گا تو آپ fork کی call کیا کرتی ہے parent process کی copy create کر دیتی ہے اب اس pipe کی بھی copy create ہو جائے گی اب دو descriptors ہیں parent کے پاس اس کی copy create ہو گئی انہی ناموں سے child کے پاس بھی دو descriptor آگئے لیکن pipe ایک ہے pipe دو نہیں بنے کیونکہ pipe دو تب بنیں گے جب دوسری pipe کی system call invoke کی جائے گی ابھی تک ہم نے pipe کی صرف ایک call کی ہے ایک ہی pipe بنے اس کے دو descriptors ہیں اب four کی call کی تو اس سے اس کی copy create ہو گئی still pipe ایک ہی ہے ان دو descriptors کی copy create ہو گئی ہے ان کی سکتے ہیں کہ دو انڈس دو انڈس parent process کے پاس ہیں اور اسی pipe کے دو مزید انڈس ہیں جو child process کے پاس ہیں ٹوٹل اس کے four انڈس ہیں اس pipe کے pipe ایک ہی ہے جیسا کہ آپ کو سلائٹ پر نظر آ رہے ہیں یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو جی کوئی question ہے تو پوچھیں سلائٹ پایپ کی اٹسلف ڈسلف ڈسلف ڈسلی ہو سکتی ہے یعنی اگر ڈسلس 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 کریں آپ کے پاس اس کا ڈسکرپٹر ہے پائپ کا ڈسکرپٹر آپ کے پاس آگے آپ کے پاس آگے آپ کی ریڈوائی اپریشن ہی پر فارم کرنا ہے پائپ کے ساتھ تو آپ اس ڈسکرپٹر کو یوز کرتے ہوئے ریڈوائی کی سسٹم کو انوک کرتے ہوئے آپ اس کے ریڈوائیٹ اپریشن پر فارم کر لیں ٹھیک ہے اب جو اس پہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ وہ ہے کہ کوپی کریٹ ہو رہی ہے ڈسکرپٹرز کی یعنی کہ ایک پائپ بناوا تھا یہ جو پہلے اوپر آپ کو فرس فکر میں پائپ نظر آ رہا ہے یہ پیرنٹ پروسس نے پائپ کریٹ کیا یوزنگ پائپ سسٹم کو یہ پائپ بن گیا دو اینڈز آگئے ہمارے پاس دونوں اینڈز کے ڈسکرپٹر آگئے اب جب فور کال کریں گے تو کالر پروسس کی کوپی بنے گی یعنی کہ کالر پروسس میں جو کچھ بھی ہے اس کی کوپی بن جائے گی ویریبلز کی کوپی بن جائے گی اب یہ چونکہ ڈسکرپٹرز ہے اب اب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو فور کی کال ہوتی ہے تو پی سی بی کی بھی کاپی کریئٹ ہو جاتی ہے پی سی بی بھی کاپی ہو جاتا ہے پروسس کنٹرول倒 کی بھی کاپی کریٹ ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو کہ پروسس سپیسپکی ہوتی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی وہ کاپی نہیں ہوتی extract کی آئیڈی ہوگی وہ پیرنٹ کی آئیڈ کاپی نہیں ہوگی چائل پروسس کی اپنی میمری لیمیٹس ہوں گی لیکن ڈسکرپٹر ٹیبل کوپی ہو جائے گا پیرنٹ کا ڈسکرپٹرز کیا ہوتے ہیں ڈاس لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں ہم نے تین ڈسکرپٹرز کو یوز بھی گیا تھا ڈیرو وان ٹو کو اب مزید چفور کی کال کریں گے تو پیرنٹ پروسسس کی ڈسکرپٹرز کی کوپی کریٹ ہو جائے گی پورا پروسس رپلیکیٹ ہوگا اور اس کے اندر پائپ بھی موجود ہے لیکن کرنل سپیس کے اندر جو پائپ کریٹ ہوا تھا جو کہ پیرنٹ پروسسس نے کریٹ کیا تھا وہ ایک ہی ہے اس کے جو دو اینڈز ہیں ان کی کوپی کریٹ ہو گئی ہے یعنی کہ اب وہ چار ڈسکرپٹرز ہو گئے ہیں یعنی کہ دو رائٹ اینڈ کے ڈسکرپٹرز دو ریڈ اینڈ کے ڈسکرپٹرز دو ڈسکرپٹرز پیرنٹ کے پاس ہیں اور انہی کی کوپی جو ہے کچھ چائلڈ کی پروسسس کے پاس ہے پائپ ایک ہی ہے دوسرا پائپ نہیں بنا دوسرا پائپ تب بنتا جب دوسری دفعہ پائپ کی کال ہوتی سر اگر دوسرا پائپ بن بھی جائے لیکن ڈسکرپٹرز سیم ہو تو یعنی اس کا کوئی سنس نہیں اس کی بنے گی نہیں اس کی سنس نہیں بنے گی وہ ایکچلی ہمیں تو ایک ہی پائپ چاہیے کیومنیکشن کے لیے ہم نے کیومنیکشن کے لیے ہمیں ایک ہی پائپ چاہیے اگر دو ڈیفرنٹ پائپ ہوں گے پیرنٹ کا پائپ پیرنٹ میں ہی ہے چائلڈ کا پائپ چائلڈ میں ہی ہے یعنی کہ اگر پورٹ کی کال کرنے کے بااد اگر بنا لو پیرنٹ اپنا پائپ بنا لے چائلڈ پروسس اپنا پائپ کریٹ کر لے فائن تو پھر وہ دونوں کے دب میں کیومنیکشن نہیں ہوگی کیونکہ کوپی نہیں کریٹ ہوئی اگر ہم دونوں جو پائپ ہم نے دو اگر کریٹ کی ہیں ان کے اگر ہم ڈیسکریپٹرز سیم رکھ دیں تو اس کیس میں چونکہ ڈیسکریپٹرز تو ہمارے سیم ہیں تو کیا کمیلکیشن ہم کر سکیں گے دیکھیں ڈیسکریپٹرز سیم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی کوپی کریٹ کر لی جائے چائلڈ پروسس کو ڈیسکریپٹرز کیسے پاس کریں گے جب آپ فور کی کال کریں گے دیسکریپٹرز آٹومیٹکلی اس کی کوپی ان کے پاس پہنچ جائے گی اگر آپ یہ کانسیپٹ کر لینا یہ یاد رکھیں کہ فور کی کال پیرنٹ پروسس کی کوپی کریٹ کرتی ہے اور پی سی بی بھی کوپی ہوتا ہے سوائے چند چیزوں کے آئیڈی اور میمری لیوٹس کے علاوہ پی سی بی کی بھی کوپی کریٹ ہو جاتی ہے پی سی بی پوائنٹ پی سی بی میں ایک انٹری ہوتی ہے ایک پوائنٹر ہوتا ہے جو کہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کوپی ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اچھا باہی لگی ویریبل بھی کوپی ہو رہے ہیں پوائنٹرز بھی کوپی ہو رہے ہیں لیکن وہ ہوسلف ہے ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی lectures میں کہ پوائنٹر کے تھوک ممویقیشن نہیں ہو سکتی ویریبلز کے تھوک ممویقیشن نہیں ہو سکتی لیکن اب ہم جو میت Molt دیکھنے جا رہے ہیں پیپس کا اس کے تھوک ممویقیشن ہو سکتی ہے 5 ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے جو کہ کرنل سپیس کے اندر بن چکا ہے اس کے دو انڈ سے نشیلی ایک رائٹ انڈ ایک ریڈ انڈ ہر انڈ کا ایک ڈسکرپٹر تھا جو کہ کریٹر کے پاس تھا جب 4 کی کال ہوئی تو اس کریٹر کی بھی کوپی کریٹ ہوگی یعنی کہ پیرن پروسس کی کوپی کریٹ ہوئی تو ان ڈسکرپٹرز کی بھی کوپی کریٹ ہوگی اب وہ ڈسکرپٹرز کلوز تو نہیں ہوئے تو چائلڈ پروسس کے پاس بھی وہ ہی دو ڈسکرپٹرز آگئے ایک رائٹ انڈ کا ایک ریڈ انڈ کا لیکن پائی پہ ایک ہے پائی پہ ایک ہی ہے کلیکٹیوی ہمارے پاس رائٹ انڈ کے دو ڈسکرپٹرز ہیں اور ریڈ انڈ کے دو ڈسکرپٹرز ہیں ریڈ انڈ کے دو ڈسکرپٹرز میں سے ایک پیرنٹ کے پاس ایک چائلڈ کے پاس ہے رائٹ انڈ کے دو ڈسکرپٹرز ہیں ایک end parent کے پاس ہے ایک descriptor یعنی parent کے پاس ہے اور ایک child کے پاس ہے pipe A کی ہے آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ pipe A کی اس کے چار ends ہیں دو right ends ہیں دو read ends ہیں اوپر والے جو دو ends ہیں وہ parent کے ہیں اور نیچے والے جو دو ends ہیں وہ child process کے ہیں ٹھیک ہو گیا صرف اس کو سمجھ لیں یہ پھر باقی کچھ نہیں ہے communication is nothing وہ تو جسٹ آپ کو پتا چل گیا descriptor آپ کے پاس کون سا descriptor آپ کے جسٹ آپ نے data رائٹ کرنا ہے دوسرے رنٹ سے ریٹ کرنا ہے باقی کچھ نہیں ہے اس میں اور بہت 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 بیسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے last class میں کیا تھا اب پیرنٹ کو اپنے دو descriptors پر ایکسس ہے اور چائلڈ کو اپنے دو descriptors پر ایکسس ہے نیم سیم ہو گا لائرہ کافی کری ایٹ ہوئی ہے نیم تو سیم ہو گا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ویریبل بنایا تھا ہم نے اور جب کوپی کریئٹ کی تھی تو پیرنٹ کے پاس اپنا وی تھا اور چائلڈ پروسس کے پاس اپنا وی تھا اگر چائلڈ پروسس اپنے وی کو موڈیفائی کرتا تھا تو پیرنٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا یاد ہے تو چائلڈ پروسس پیرنٹ کے وی کو ایکسس نہیں کر سکتا اور پیرنٹ پروسس چائلڈ کے وی کو اس ایکزمپل کی بات کر رہا ہوں جو نے پچھلے لیکٹرز میں دیکھی بھی ہے اس کو ایفیکٹ نہیں کرسکتا ان سلائٹس میں وہ موجود ہے صرف کیا ہم پائپ کو مینولی کرسکتے ہیں اگر ہم ایک سیٹ آف ڈسکرپٹرز پارٹیکلرلی ہم جو آپ فائل کرسکتے ہیں آپ ایک فائل اوپن کر لیں اوپن سسٹم کال سے آپ ایک فائل کرلیں یعنی کہ فائل اوپن کر لیں تو آپ کو ایک ڈسکرپٹر مل جائے گا اس کے بعد پر فور کرے تو وہ دسکرپٹر چائل کے پاس بھی چلا جائے گا سیم فائل کا پیرنٹ اور چائل پروسسس دونوں سیم فائل کو ایکسس کر سکیں گے لیکن اس میں بہت سی لیمیٹیشنز ہیں ایک فائل کیونکہ فائل میں فائل میکنیزم میکنیزم نہیں ہوتا جو بہت امپورٹن یہاں پر ہم نے دسکس کرنا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم پائپس پر آ رہے ہیں اگر ہم فائل بھی تو کر سکتے تھے فائل بھی تو یوز کر سکتے تھے سیم فائل کیریٹ کر لیتے لیکن اس میں کچھ ایفرٹ زیادہ کرنے ہی پڑتی کیونکہ پائپ ہمارا پرابلم سالو کر رہے ہیں بہت آسان کر رہے ہیں ہماری زندگی کو اچھا میں یہی روک کے ایک اب یہی پر ایک اور لکھ لیتے ہیں پیرنٹ پروسس سے چائل پروسس کو کوئی میسیج پاس کرتے ہیں اور چائل پروسس اس میسیج کو ریسیج کر کے کوئی ہی دیسپلی کرے گا اب یہ کام بہت آسان ہے کیونکہ ہم ڈسکرپٹرس پر آلویڈ ہی ڈائٹ کر سکے چکے ہم پیچھلے لیکچر میں نے موضوع نہیں ہے اوکے جو سلائٹ میں آپ کو نظر آری کی جو نظر آرہتا وہ یہ لکھا ہوئے سکرین نظر آری ہے نوٹ پیٹ نظر آ رہے اوکی یہ چائلڈ پروسس کا پارٹ ہے اور یہ پیرنٹ پروسس میں زیوم کر رہا ہوں کہ فور کی کال سکسیسفولی موقع ہوئی ہے اس میں کوئی ایران نہیں ہے اب پیرنٹ پروسس چائلڈ پروسس کو کوئی میسیج باس کر رہا ہے ہیلو کا تو پیرنٹ نے اپنے رائٹ ہنڈ پر رائٹ کرنا ہے تو پیرنٹ کا کے پاس جو رائٹ ہنڈ ہے وہ فد یعنی انٹیکس نمبر ون پر پڑا ہوئے اوکے یہاں پر ہمیں ایرے بھی پاس کر سکتے ہیں اور ڈیریکٹ میسیج بھی لکھ سکتے ہیں ہلو میں نے آخر میں نل کریکٹر پاس کر دیا ہے کیونکہ میں نے اسے ڈسپلے کرنا ہے بعد میں پرینٹ ایف کو ڈیوز کرتے ہیں کہ پرینٹ ایف کی سٹاپنگ اڈیشن ہی ہوتی ہے کہ جب تک نل کریکٹر نہیں آتا تب تک دیکھ کرتے چلے جاؤ اور کتنے بیٹس رائٹ کرنے ہیں سکس اب کیا کیا پیرنٹ نے اپنے رائٹ انڈ پہ رائٹ کیا ریٹ انڈ پہ تو ایسے نہیں رائٹ کر سکتا پیرنٹ کے پاس صرف دو انڈ ہے ایک رائٹ انڈ ایک ریٹ انڈ ہے پیرنٹ نے اپنے رائٹ انڈ پہ رائٹ کیا اس کے ڈسکرپٹرز فکسٹ ہیں انڈیکس نمبر ون پہ ہمیشہ رائٹ اینڈ کا ڈسکرپٹر ہوگا انڈیکس نمبر زیرو پہ ریٹ اینڈ کا ڈسکرپٹر ہوگا ایریک انڈیکس کی بات کرو اوکی رائٹ ہو گیا اور رائٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ویٹ کی کال سے پیرنٹ کو بلوک کر دیتے ہیں تاکہ پیرنٹ اپنے چائلڈ پروسس کے ٹرمیٹ ہونے کا ویٹ کرے اوکی یہ جو ہیلو کا یہ جو میسیج ہے اسے آپ ایرے میں رکھے ایرے کو بھی باس کر سکتے جیسے لیسے 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 کیا تھا کیونکہ ہم الگ سے دیکھ چکے ہیں وہ کام تو اب میں ڈیریکٹلی کر رہا ہوں یہ کام مقصد یہاں پر پائپ کو یوز کرنا ہے آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ سر جی ایف ڈی کے ون پہ کوئی ویلیو گاربیج ویلی نہیں ہوگی گاربیج ویلیو کیوں ہوگی یہ پائپ نے انشالائز کر دیا یہاں پر پائپ نے کیا کیا ایف ڈی ون پہ رائٹ انڈ ڈسکرپٹر رائٹ کر دیا اور ایف ڈی ڈی رو کے اوپر اس نے رکھوا دیا ہے ریڈ انڈ ڈسکرپٹر میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایرے کو ایرے ہمیشہ بائی ریفنس پاس ہوتا ہے اگر وہ فنکشن اس کو موٹ چینج کرے تو ایکچوال ایرے چینج ہو جائے جو انہیں پاس کی اب چائل پروسس کیا کرتا ہے چائل پروسس نے اس کو ریڈ کرنے ریڈ کی سسٹم کال سے چائل پروسس نے اپنے ریڈ انڈ کو یوز کرنے رائٹ انڈ کو تو یوز کر نہیں سکتا ریڈ کے لیے تو پائپ کے دو انڈز ہیں ریڈ کے ایک پیرنٹ کے پاس ایک چائلڈ کے پاس ہے پیرنٹ کے پاس اس کا اپنا ڈسکرپٹر ہے چائلڈ کے پاس اپنا ہے تو چائلڈ اپنے ہی ڈسکرپٹر کو یوز کرتے ہوئے ریڈ کرے گا ایف ڈی زیرو اب کیسے پتا چلا کی ایف ڈی زیرو چائلڈ والا ہے پیرنٹ والا نہیں ہے سر یہ فور کے اندر جب ہم آئیں گے تو آٹومیٹکلی یعنی چائلڈ کے پاس اپنی کوپی ہے اب جب پیرنٹ نے اپنا وی بنایا لی بنانے کے پاس فور کی کال کی تو چائلڈ پروسس کے پاس پیرنٹ پروسس کی کوپی آگئی ہے پیرنٹ پروسس کے ویریبل کی کوپی ہے وہ اپنی کوپی کو یوز کر سکتا ہے پیرنٹ پروسس کے ساتھ اب اس کا تعلق ہی نیرہ جب فور کی کال ہو گئی چائلڈ پروسس کریٹ ہو گیا چائلڈ پروسس اور پیرنٹ پروسس کے درمیان کوئی کیومنیکشن چینل نہیں ہے اور وہ کیومنیکشن چینل ہم پائپ کے تھوڑ اسٹیبلش کر رہے ہیں تو چائلڈ پروسس کو اس کے اپنے دو انڈز اویلیبل ہیں پیرنٹ والے انڈز اویلیبل نہیں ہے وہ تو پیرنٹ کی اڈرس پیس میں ہوں گے چائلڈ کی اڈرس پیس میں تو نہیں ہے اسی طرح پیرنٹ کی اڈرس پیس میں پیرنٹ کے ڈسکرپٹرز ہیں چائلڈ کے ڈسکرپٹرز نہیں ہیں تو یہاں پر جو ایف ٹی ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ چائلڈ پروسس کی ایف ٹی زیرو اور ایف ٹی وان ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے ایرے کی ضرورت پڑے گی تو میں ایک لوکل ایرے بنا رہا ہوں کریکٹر سم ایرے آف سے ٹین ایلیمنٹس اور اس کو میں یہاں پر پاس کر رہا ہوں مجھے وائٹ چاہیے میں اساں ٹائپ کاسٹ کر لیتا ہوں ٹائپ کاسٹ کر لیا کتنے بات سے ریڈ کرنے ہم اتنے ہی ریڈ کر لیتے ہیں ٹین یہ تو ریکویسٹ ہے کتنے ہی ریڈ کر کے تو لیکن ایکشلی جتنے ہی ریڈ ہوں گے اکاونٹ ہمارے پاس آ جائیں بیر منیموم کوڈ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اوکے ریڈ کی کال جتنے ہی کیوں یوں کہ ہم نے ہی سی در پڑے کا نام governments آپ ارے کا نام کنیم کر سکتے ہیں تو ہم یا ڈیکسٹ ٹائپ کسٹنگ ہو جائے ہی تو ہم نے کر دیا تاکہ ہم کون وارننگ نہیں کمپائل ٹائم پہ حسین یہ جو یہ وائٹ پوئنٹر کسپ کتے ہیں وائٹ پوئنٹر کیسا پوئنٹر ہوتا ہے جو کہ تمام ٹائپس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں جسے انٹیجر پوائٹر کریکٹر پوائنٹر ہے اس طرح ایک وائٹ پوائنٹر بھی ہوتا ہے وائٹ پوائنٹر اور باقی پوائنٹرز کی ٹائپ میں فرق صرف اتنا ہے کہ وائٹ پوائنٹر تمام ٹائپس کو پوائنٹ کر لیتا ہے اس کو کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا پوائنٹر اسائن کیے دیا سکتا ہے لیکن بعد میں اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑ جائے گا نہیں رائٹ کرٹ جب میں ریٹ کی کول کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں پرسٹ اس کی پروٹو ٹائپ دیکھیں پرسٹ پیرامیٹر کیا ہے فائل ڈسکرپٹر سیکنڈ پیرامیٹر کیا ہے وائٹ سٹیرک بف ایک بفر ہے بفر تو نام ہے ایک چلی وائٹ سٹیرک بینز کو وائٹ پوائنٹر ہے آپ نے وائٹ پوائنٹر نہیں پڑے اس سے پہلے کبھی لو شہر اوکے آپ اس کو کریکٹر پوائنٹر سمجھ لیں وائٹ پوائنٹر ایک ایسا پوائنٹر ہوتا ہے جو کہ تمام طرح کے ایڈرسز سٹور کر سکتا ہے یعنی کہ ہر ٹائپ کے پوائنٹر کو پوائنٹ کر سکتا ہے تو یہ فکس نہیں کیا انہوں نے کریکٹر انٹیجر کوئی بھی ٹائپ ہوسکتی ہے پوائنٹر یا پوائنٹر تو آپ کی اپنی ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے یا شگ une nic structure بنایا ہے گا تو اس کا بی پوائنٹر ہو سکتا ہے تو انہوں نے فکس نہیں کیا انہوں نے وائٹ رکھ دیا وائٹ مینز کہ کسی بھی ٹائپ کا کسی بھی ไดٹر تائپ کا پوائنٹر ہو سکتا ہے تو میں اس لئے اس کو ٹائپ کاؤسٹ کر کے بیچا ہے وائٹ میں اور وہ پھر اس کی ڈیفنیشن میں خود ہی کنورٹ کر لے گا کریکٹر میں یا جس میں کرنا ہوگا اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ فرد سیک آف دس پرابلم اب یہاں سے ریموف کر لیں چلیں امکلیسٹ کر لے گا تو ابھی مقصد ہمارا یہ نہیں ہے مقصد ہمارا کمیلیکیشن کرنا ہے اگر آپ کو پرابلم کر لے گا یہاں دیکھ کے پرابلم ریڈ کیا ڈسکرپٹر سے اور یہاں پر میں اس کو سنگلی پرنٹ اپ کر رہا ہوں پرسن ایس پرسٹرنگ اینڈ 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 اوکی پرنٹ پروسیس پائپ کے رائٹ انڈ پر ہیلو میسیج رائٹ کر رہے ہیں اور چائلڈ پروچسس اس کو ریڈ کرتا ہے اور ایک ایرے میں سٹور کر لیتا ہے اور ہم سمپلی اس ایرے سے پرنٹ ایف کے تھرور ڈسک لے کر لیتے ہیں چونکہ میں نے پرنٹ ایف یوز کی ہے یا کرنا تھا میں آلوڑی جانتا تھا اس لیے میں نے نل کریکٹر ایلو کے ساتھ بھیج ہے تاکہ گاربیج پرنٹ ناؤ جیسے نل کریکٹر آئے گا تو پرنٹ ایف وہیں پہ ٹرور نے ہو جائے گا اس کو کمپائل کرتے ہیں کمپائل کا نام وہی فورک ون ہی کو کمپائل ہو گیا اب اس کو رن کرتے ہیں اگر تو ہمیں اسکرین پہ ہیلو میسیج پرنٹ ہوتا ون نظر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چائلڈ پروسس نے ہی ڈسپلے کیا جاہیرہ پرنٹ آف صرف چائلڈ پروسس کے اندر ہے اور چائلڈ پروسس کو ڈیٹا کہاں سے ملا پیرنٹ پروسس سے تھرو پائی اب یہ جو ہیلو کا میسیج ہے یہ پیرنٹ پروسس نے چائلڈ پروسس کو تھرو پائیپ سینڈ کیا اور پور دیکھئے پروگرام کی اب یہاں پہ دو کسنس ہو سکتے ہیں آپ کے کہ اگر چائلڈ پروسس پہلے اگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اگر پیرنٹ پروسس پہلے اگزیکیوٹ ہوتا ہے تو چلیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس نے پائیپ میں رائٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ ویڈ کال میں چلا گیا سسپینڈ ہو گئی اس کی اگزیکیوشن چائلڈ پروسس نے چائلڈ پروسس نے ریڈ کی سسٹم کال سے دسکرپٹر کو ریڈ کیا اور ڈسپلے کروا دیا فائنگ لیکن اگر چائلڈ پروسس پہلے رن ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کو بھی بیٹ کرنا پڑے گا یا کرنا پڑے گا ایکچولی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ میکنزم امکلیسٹ ہے پائیپس کے انتا ہے ٹھائٹ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ت standards میانے ڈییو ڈیسٹ xii cros کوئی بھی ایرے پاس کر سکتے ہیں کوئی اپنی دیٹا کوئی اپنا دیٹا سٹرکچر اس کو پاس کر سکتے ہیں کچھ بھی پاس کر سکتے ہیں سیر اگر ہم انٹ ایف بی زیرو کی ایکچوال ویلیو ہم دیکھنا چاہیں کہ اس پر ویلیو کیا ہے کیونکہ اگر زیرو ہم رکھتے ہیں تو وہ تو ایک یونیورسل ریٹ کا ہے نا اس میں کنفیوزن نہیں ہوگی آپ کو نامی یکی آپ کو اس سے کوئی کنسر نہیں ہے کہ وہ ڈسکرپٹر نمبر کیا ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں چلے میں بتاتا دیتا ہوں کہ اب دیکھیں انکریمنٹل اورڈر میں ڈسکرپٹر سے سائن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زیرو فیٹس ہے بائی دفالٹ فیٹس ہوتا ہے وہ میپ ہو آوے کی بورڈ کے اوپر وان ترنیل پہ ہو آوے سندر اوٹ پر دیوائس پہ ٹو سندر اررڈ ڈیوائس ہے اب 3 اور 4 ہے تو یہ ہمارا نیکس لیکچر ہے آگے چل کرنا ہے اس کے ساتھ پلے کرنا ہے دیسپٹر کے ساتھ ابھی آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نمبر کیاabs پہ ہوا ہے رائٹ اینڈ کا دسکرپٹر 3 ہے اور ریڈ اینڈ کا دسکرپٹر 4 ہے آپ کو ابھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو نام سے ہی ہمیشہ یوز کرنا ہے 3, 4 کچھ مشکل مطلب 50, 51 وغیرہ نہیں اسٹرہ نہیں ہوتا انترہی منٹل آرڈر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لاسٹسپٹر جو بھی ہوگا اسے اگلا اسے سائن ہوتا ہے گا تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جی پائپ is the only way to communicate between parent and child آپ کو谢谢실 سکتے ہیں آپ نے کہا ہی اس پر لائے شکریہ آپ نے پھر لائے چاہر میں بقیشتھ رہے ہو جو آپ نے پھر آیٹی ایع ничегоForum یعنی کٹیں if the type is not only, the pipe is not only okay it is shared luminion, sockets wrapper type noик tighter patrites on it is not sharedです sockets no hiets also ہمارے پاس ابھی پائپ کے فور ٹوٹل اینڈز ہیں اگر ہم ان کی ویلیو لیٹ سے پتا چل جاتی ہے تو ہم اس کو انکریز کر کے سکس اینڈز اگر ہمیں چاہیے آپ کو اس لیول پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے کچھ بھی آپ کو بینیفٹ نہیں ہونے والا اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ریڈ اینڈ کا ڈسکرپٹر 3 ہے اور رائٹ اینڈ کا ڈسکرپٹر 4 ہے سو وٹ کیا ہو جائے گا سر ہم اس پائپ کو کسی اور پروسس میں استعمال کر سکیں گی یہ ایکشولی میں پتا کروں گا دیکھیں فور کے بغیر تو ہی نہیں کال یوز کر سکتے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ویلیو پتا چل جائے 3 ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اور پروسس انڈیپینڈنٹ کریٹ کریں اور اس میں 3 یوز کر لیں نو اس میں وہ 3 ہے اس کے ڈسکرپٹر ٹیبل میں 3 نہیں ہے اس کے ڈسکرپٹر ٹیبل میں 3 تب جائے گا جب 4 کی قول سے کافی کافی کریٹ ہوگی جس it's not a number یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اور پروسس کریٹ کریں اور اس کے اندر 3 کو یوز کر لیں اور آپ کہیں کہ 3 یہی والا کی یوز ہو جائے گا نو اس پائپ کی جو بات ہم کر رہے ہیں یہ پائپ صرف فورک میں ہی یوز ہوتا ہے پیرنٹ چائلڈ کے درمیان یا سیبلنگز کے درمیان ہی یوز ہوتا ہے ادروائز یہ یوز نہیں ہوگا انڈیپینڈنٹ پروسسیز کے درمیان آپ یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کو ویلیو پتا لگ جاتی ہے اب تب بھی یوز نہیں کر سکتے بھئی ویلیو تو ہے 3 ہے 4 ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بھی آپ یوز نہیں کر سکتے بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس پائپ کو آپ نے یوز کرنا ہے جب پیرنٹ اور چائلڈ کے درمیان یا سیبلنگز کا درمیان کمیتیشن کرنی ہوگی ادروائز آپ اس میتھڈ کو اس پائپ کو یوز نہیں کر پائیں گے دو انڈیپینڈنٹ پروسسیز ہیں آپ کو فائفوز یعنی کہ نیمڈ پائپ پر جانا پڑے گا یا شیئرڈ میمیری یا سوکٹس یوز کرنے پڑے گے یہ والے پائپس یوز نہیں ہوں گے یہ پائپ ہمیشہ تب یوز ہوں گے جب پیرنٹ چارلڈ یا سیبلنگز سے درمیان کمیتیشن کروانے ہوگی ٹھیک ہے اور جب آپ کی فور کی کال کر کے یوز کریں گے تب آپ کو نمبر یاد رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے اس کا نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہمیشہ 3 اور 4 نہیں ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے اس دوران بہت سی فائلز کریئٹ کی ہوں تو ان کے ڈسکرپٹرز ہوں گے 3 اور 4 پہ فیکس تو نہیں ہے وہ تو انکریمنٹل آرڈر میں سائن ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ نے چار پائپس کریئٹ کیے میں تو فرسٹ پائپ کو 3 اور 4 سائن ہو جائے گا نیکسٹ کو 5,6,7,8 9,10 تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے جسٹ اس کا نام یوز کریں پائپ 1, اپڈی 1 جو بھی آپ کا نام آپ کے ویریبل کرکھا ہوئے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چائل پروسس پہلے ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا وہ ریٹ کی سسٹم کال پہ آئے گا ریٹ کی سسٹم کال کیا ہوگا ڈیٹا ویلیبل ہی نہیں ہے پائپ میں ڈیٹا رائٹ ہوا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا اب سلائٹ پر واپس چلتے ہیں اور سلائٹ کو دیکھتے ہیں سنکونائزیشن میکنیزم ان پائپ اگر پائپ میں ڈیٹا نہیں ہے تو ریٹ کی کال بلاک ہو جائے گی بلاک کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول ریٹن نہیں ہوگا ریٹ کی کال ڈیٹا کا ویٹ کرے گی آپ نے ریکویسٹ کی ہے ہندرڈ بائٹس ون بائٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو ریٹ کی کال ریٹن ہو جائے گی لیکن اگر ون بائٹ بھی نہیں ملتا پائپ کے اندر تو ریٹ کی کال بلاک ہو جائے گی اور یہ میکنیزم ہم چاہتے ہیں فورسنکونائزیشن یہ باز سمجھ آئیے ریٹ کی کال ہے پائپ ایپٹی ہے پائپ میں ڈیٹا موجود نہیں ہے ابھی کسی رائٹر پروسس نے رائٹ نہیں کیا ریٹ کی کال بلاک ہو جائے گی اور ڈیٹا کا ویٹ کرے گی اس وقت تک کنٹرول ریٹن نہیں ہوگا جب تک ڈیٹا ملنی جاتا رائٹ کی کال بھی بلاک ہو سکتی ہے کب پائپ کی کپیسٹی ہے وہ لیمیٹی ہے پائپ ایپٹ سائز کے فور کلو بائٹ کا سی ازیوم کر لیں گے سی اوپس 4 کلو بائٹ کا مومن ہوتا ہے اب رائٹر پروسس رائٹ کرتا چلا جا رہا ہے ای وقت تیسا آئے گا کہ پائپ فل ہو جائے گا ریڈر پروسس ریڈ نہیں کر رہا ہاں اگر وہ ریڈر ساتھ ریڈ کرتا رہے پر تو کہ پرابلم نہیں ہے پھر تو ساتھ ساتھ اس میں سپیس کریئٹ ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر ریڈر پروسس ریڈ نہیں کر رہا اور رائٹر پروسس رائٹ کرتا چلا جا رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ پائپ فل ہو جائے گا اور پھر پھر فردر جو رائٹ کی کال ہوگی وہ بلاک ہو جائے گی بلاک کا مطلب ہے کہ وہ کنٹرول ریٹر نہیں کرے گی اور وہ ویٹ کرے گی کہ پائپ کے اندر کوئی سپیس کریئٹ ہو اور فردر رائٹ پرفارم ہو تو اب پہلی چیز تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ریڈ اور رائٹ کب بلاک ہوں گے اور رائٹ کی کال بلاک ہوگی جب پائپ فل ہو جائے گا اگر ایک بائٹ بھی رائٹ ہو جاتے تو رائٹ کی کال بلاک نہیں ہوئی اگر ون بیٹ بھی رائٹ ہو جاتا اتو آپ کو کاؤنٹ ریٹن کر دے گا کہ اتنے بائٹ ہوگے رائٹ کی ریڈ ہویا یا رائٹ کی کال آپ کو کاؤنٹ ریٹن کرتی ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے لیکن اگر بالکل کچھ بھی رائٹ نہیں ہوا تو رائٹ کی کال بلوک ہو جائے گی جب تک کچھ رائٹ نہیں ہوتا رائٹ کی کال بھی اس وقت تک بلوک رہے گی جب تک کچھ رائٹ نہیں ہوتا ایک ایسے پائپ کو رائٹ کرنا جس کے تمام رائٹ اینڈز کلوز ہو چکے ہیں انسٹنٹلی زیرو ریٹن کروا دیگی ریٹ کی کال ریٹ کال اونہ پائپ اس رائٹ اینڈز کلوز ریٹن زیرو مینز اینڈ او فائل ایک ایسا پائپ جس کے تمام رائٹ اینڈز کلوز ہو چکے ہیں اب اس کے کسی بھی ریٹ اینڈ کو ریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ریٹ کی کال انسٹنٹلی زیرو ریٹن کرتے گی بلوک نہیں ہوگی آپ کو فوراں زیرو ریٹن ہو جائے گا زیرو کا مطلب ہے کہ اینڈ او فائل آ چکے ہیں رائٹ اینڈ وہ کلوز ہو چکے ہیں اس کا یہ مطلب ہو سیر اگر ہمارا ڈیٹا فور کے بی کا اس پائپ میں ہو اور ہم نے رائٹ یعنی ہم مطلب رائٹ نہ کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹا ہمارا گم جائے گا نہیں گم نہیں جائے گا یہاں پہ گمنے والی بات نہیں ہے فائپوز میں ڈیٹا لاؤس نہیں ہوتا یہ تو خوبصورتی ہے اس میکنیزم کی ڈیٹا لاؤس نہیں ہوگا اور ہم نے ایک دفعہ رائٹ کیا ٹھیک ہے رائٹ ہو گیا پھر رائٹ ہو گیا اب ریڈ نہیں ہو رہا ریڈر پروسس ریڈ نہیں کر رہا اس پائپ سے کیونکہ جب ریڈ ہوتا ہے تو ساتھ ریموو بھی ہو جاتا ہے سپیس کریئٹ ہو جاتی ہے پائپ میں لیکن رائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی بھی اسے ریڈ نہیں کر رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پائپ فل ہو جائے گا جب پائپ فل ہو جائے گا تو فردر جو رائٹ کی کال ہوگی جو سبسکنٹ رائٹ کی کال ہوگی وہ بلوک ہو جائے گی رائٹ سر یعنی بلوک اور کلوز میں فرق ہے کلوز ہم خود اسے کلوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنٹرول سٹک ہو جائے گا آپ کا کنٹرول ریٹن نہیں ہوگا جس طرح ویٹ کی کال میں ہوتا ہے ویٹ آپ نے کر دیا تو جب تک چائلڈ پروسس ٹرپنیٹ نہیں ہو جاتا ویٹ سسپینڈ کر دیں گے کنٹرول ریٹن نہیں ہوگا بلکل وہی مطلب ہے بلوک کا کنٹرول بلوک ہو جائے گا کنٹرول ریٹن نہیں ہوگا اوکے اب اسی طرح بلوک کا کنٹرول ریٹن نہیں ہوگا اوکے کنٹرول ریٹن نہیں ہوگا اوکے کنٹرول ریٹن ہوتا ہے وہ ٹرمنیٹ ہوتا ہے عام طور پر تو اگر ایک ایسے پائپ پر ایٹ کی سسٹم کال جو جس کے تمام ریڈینڈ کلوز ہو چکے ہیں اس کا کوئی ریڈینڈ نہیں ہے تو ایک سگنل جنریٹ ہوگا جسٹ لائک انٹرپٹ اور اس کا ہینڈلر اپنے پروگرام میں آپ نے لکھا ہوگا اگر نہیں لکھا ہوا تو ڈیپولڈ ایکشن پرفارم ہوگا اور آپ کا پروگرام ٹرمنیٹ ہو جائے گا تو سگنلز میں کسی اور کلیکچر میں آپ کو الگ سے بتا دوں نا کہ سگنلز کیسے جنریٹ ہوتے ہیں اور کس طرح ہینڈل ہوتے ہیں جس اب یہ سمجھ لیں کہ ایک سگنل جنریٹ ہوگا اس سگنل کا نام ہے سگ پائپ بہت سگنلز ہوتے ہیں ہر سگنل کا اپنا نام ہوتا ہے تو ایک سگنل سگ پائپ جنریٹ ہوگا اگر آپ نے اس کا ہینڈلر لکھا ہوگا تو وہ ہینڈلر ایکزیکیوٹ ہوگا اگر وائس پروگرام ٹرمنیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ان چار پوائنٹس کے علاوہ پائپ میں جس آرڈر میں ڈیٹا رائٹ ہوگا اسی آرڈر میں ڈیٹ ہوگا جس آرڈر میں رائٹ ہوگا اسی آرڈر میں ڈیٹ ہوگا اگر آپ نے ہیلو بھیج ہے پہلے پھر بار میں ورڈ بھیج ہے تو ریڈر بھی پہلے ہیلو ریسیب کرے گا پھر ورڈ ریسیب کرے گا اسی آرڈر میں ریسیب کرے گا آرڈر چینج نہیں ہوگا چاہے وہ ایک ایک کریکٹر کر کے ریٹ کر لے چاہے وہ سارا سٹرنگ کٹھا ریٹ کر لے دونوں صورتوں میں آرڈر ریٹین رہے گا مینٹین رہے گا آرڈر چینج نہیں ہوگا یہ چار پوائنٹس آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے پلس آرڈر is very important آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آرڈر مینٹین ہوتا ہے اب میں آگے چلتا ہوں اوکے closing unused ends of pipe اب جو پچھلی سلائیڈ ہیں میں انہی پوائنٹس کی بیس پر decide کروں گا کہ مجھے unused ends کیوں close کرنے ہیں ایک دفعہ پہ decide کر لی direction کہ data parent سے child کی طرف آرہا ہے یا child سے parent کی طرف آرہا ہے آپ نے پہلے ایک دفعہ direction decide کر لیں کیونکہ یہ uni-directional ہے ایک ہی direction میں data flow کرے گا parent سے child یا child سے parent جب آپ first time data send کرتے ہیں تو آپ کی direction define ہو جاتی ہے کہ آپ کی direction کیا ہے اور ایک دفعہ جو direction set ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو change نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دفعہ parent نے right end پہ right کی call کر دی اس کا مطلب ہے جو direction ہے وہ parent to child ہے اب اس کا مطلب ہے کہ دو جو unused ends ہیں ان کو close کرنا ہے اپنے respective programs کے اندر parent اپنے read end کو close کرے گا اور child اپنے right end کو close کرے گا کیونکہ وہ use نہیں ہو رہے it's a good practice کہ وہ کر لیں close کیوں ابھی میں پچھلے سلائٹس کو ہی ڈسکس کروں گا وجہ وہ ہی ہے say parent process نے data write کرنا تھا اور child process نے read کرنا تھا parent process terminate ہو جاتا ہے کسی وجہ سے اب parent process terminate ہو گیا اب parent کے دونوں descriptors close ہو گئے right end کے بھی read end کے بھی child process read کر رہا ہے data کا child process نے read کی call invoke کی read کی call block ہو جائے گی اور اور پروگر بھلاک رہے گی اور پروگر بھلاک اس لیے اگر کیونکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے چائلڈ پروسس نے اپنے رائٹ اینڈ کو کلوز کر دیا ہوتا جو کہ یوز نہیں ہونا تھا اگر اس نے پہلے ہی اسے کلوز کر دیا ہوتا تو یہ پرابلم نہ آتی جیسے ہی پیرنٹ پروسس ترمیت ہوتا چائلڈ پروسس میں ریٹ کی کال انسٹنٹ لیز اینڈ آف فائل ریٹن کر دیتی اور پروگرام کنٹینیو کرتا بلوک نہ ہوتا اب بلوک ہو کے کیوں کیونکہ وہ ڈیٹا کا ویٹ کر رہا ہے ڈیٹا کا ویٹ اس لئے کر رہا ہے کہ کوئی ایک right end open ہے اور وہ right end کسی اور پروسس کا نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا right end ہے اور جس کو اس نے کبھی use نہیں کرنا write کرنے کے لئے data تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ read end کو close کر دیں right end کو close کر دیں یا اس end کو close کر دیں جو use نہیں ہو رہا تو ابھی تو میں نے read کیا آپ کو example دئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں رائٹ اینڈ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ اینڈ کو کیوں گلوز کرنے چائلڈ پروسس کے اندر پیرنٹ کے اندر ریڈ اینڈ کو کیوں گلوز کرنے اگر آپ کا فلو فروم پیرنٹو چائلڈ ہے دیٹا کا تو پیرنٹ میں پیرنٹ پروسس نے ریڈ اینڈ کو یوز نہیں کرنا آپ کو نظر آرہا ہے سلائٹ پہ کہ پیرنٹ پروسس نے اپنے ریڈ اینڈ کو یوز نہیں کرنا اور چائلڈ پروسس نے اپنے رائٹ اینڈ کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ ڈیٹا فرام پیرنٹ تو چائلڈ ٹرانسپیٹ ہونے اور ایک دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ترو آؤٹ یہ ہی رہے گا اب آپ اسے رن ٹائم پر چینج نہیں کر سکتے ڈائریکشن ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو دی تو اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے اور ڈیسائیڈ کب ہوتی ہے جب آپ فرس ٹائم رائٹ یا ریڈ کرتے ہیں تو ڈائریکشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ چائلڈ پروسس ٹرمینٹ ہو گیا چائلڈ پروسس ٹرمینٹ ہو گیا پہلے پیرنٹ پروسس ہوا تھا اب چائلڈ پروسس ٹرمینٹ ہو گیا اب پیرنٹ پروسس رائٹ کرے گا تو رائٹ کی سسٹم کال رائٹ کر دے گی سکھ پائپ سگنل جنریٹ نہیں کرے گی کیوں کیونکہ تمام ریڈ اینڈز کلوز نہیں ہوئے اس کا اپنا جو ریڈ اینڈ ہے وہ اپن ہے اگر تمام ریڈ اینڈز کلوز ہو جائے تو پھر رائٹ کی کال سکھ پائپ کا سگنل جنریٹ کرے گی اور پروگرام کا جو بھی ہینڈلر ہوگا وہ اگزیکیوٹ ہوگا آیف اگر پروسسس ہی تمامنے نے instantly preventing it from getting blocked iterator process process on unused pipe and will prevent it from throwing sick pipe or returning end of file and it is recommended to close unused ends of pipes in a program so we have all the details that we have done so the best practice is recommended that you can use the pipe before using it and close the ends of the pipe and go to the port and see that ریڈ کرنے سے پہلے مجھے پیرنٹ پروسس کے رائٹ اینڈ کو کلوز کرنا ہے اور پیرنٹ پروسس نے چکے ریڈ نہیں کرنا تو یہاں پر پیرنٹ پروسس کے ریڈ اینڈ کو کلوز کرتے ہیں پیروس کرتے ہیں اب ہم اگر ہم دن کر کے دیکھیں اس سے کیا کوئی فرق پڑ ہے اب وہ فرق تو آپ کو تب نظر آئے گا جب کوئی ایک پروسس اب نارملی ٹرمینیٹ ہو جائے گا یہاں تک کوئی ایسی چیز کوئی ایسا پوائنٹ تو سمجھنا ہے یہ بلکل کمپلیٹ کوڈ ہے یا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کوئی اس کے لئے ریڈی ہو جائیں سر ایک پاک موشل کیا آپ مجھے اسائیمنٹ نے نہیں دی ابھی نہیں دی آپ کو ایک دو دن میں نظر آجائے گی سر سر قوز ہمارا تھرسٹے کو ہو سکتا ہے سر ویڈنس دے کو ہم لیکچرز دیکھ لیں گے نہیں یہ تو پرانا لیکچر ہے یہ تو آپ کا میں نے کافی گیپ دینے کے بعد ہی لے رہا ہوں کو یہ لاسٹ لیکچر کرتے ہیں ایم سی کیوز بیس ہے ایم سی کیوز بیس ہے اور بہت سمپل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دس ایم سی کیوز ہیں میں آپ کو بارہ منٹ دے رہا ہوں لیکن آپ نے دس منٹ کے اندر سببیٹ کروانے ہیں ایکسٹر ٹائم آپ کو نہیں ملے گا اب جس کا رہ گیا تو رہ گیا میں اس کو ایکسینڈ نہیں کروں گا آپ نے خود ٹائم مینج کرنے کے آپ کا سٹارٹ کب ہوئے تو اس کے مطابق ٹین فورٹی ٹو تک کا ٹائم دے رہا ہوں میں آپ کو کوئی سے ہو گیا ڈسپلے دیکھیں پڑھیں موسیقی 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 شکریہ 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 کوئی شورتو باقیوں کو تو ہوگے اب سینگمنٹ میں دیکھیں بہت سر میں چیک کر دیوں سر